گرمی کا سیزن شروع ہونے کے ساتھ کی راجستان کے ساتھ سٹے سیرسہ شہر میں پینے کے پانی کی قلت ہونی شروع ہو گئی ہے شہر کی پاچکلونی ایف بلوک کے نیوارسیوں کے مطابق پیچھلے قریب 20 دن سے انہیں پینے کے پانی کی اپنی ماترہ نہیں مل پا رہی ہے جس کے چلتے انہیں بھاری برشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے ان کا شیطر ہودہ رادی کرن کے تحت تھا جسے اب نگر پریشت میں تبدیل کر دیا گیا ہے پانی کی اپورتی نہ ہونے کا مکھے کارن یہی ہے اور دونوں بیبھاگ تیر نہیں کر پا رہے ہیں کہ پانی کی سپلائی کون کرے گا اسی دکت کے چلتے آج لوگوں نے اپایوکت آجر پمر سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں پرشانی سے افغیت کروایا اور پینے کا پانی مہیا کروانے کی مانگ کی اپایوکت نے لوگوں کی سمسیا کو جائز مانتے ہوئے ادھکاریوں کو اس سمن میں خوشت کاروائی کرنے کے نردیش جاری کیے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اس سمن میں سمند ادھکاری سے بھی ملے تھے لیکن پانی کی سمسیا کا حل ہونے کے بجائے سمسیا اور بکٹ ہو گئی پہلے پانی کی جو اپورتی انہیں کی جاری تھی اسے بھی بند کر دیا گیا اس سے سمسیا اور گمبیر ہو گئی ہے اپایوکت نے لوگوں کو آشواشن دیا ہے کہ سموچیت ماترہ میں پینے کا پانی اپلند کروایا جائے گا پینے والے پانی کی سمسیا کو لے کر پہنچے ہیں کیونکہ ایف بلوک میں پچھلے پندرہ بھی اس دنوں سے پانی کی سمسیا گمبیر روپ دارن کیے ہوئے ہیں ہم پہلے ایسی صاحب سے ملے تھے ایسی صاحب نے ہمیں آشواشن تو دیا بھی پانی چلتا رہے گا پانی کم نہیں ہونے دیں گے لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کا جو بلوک ہے ایف بلوک ہے وہ ہڈڈا کے پاس تھا ہڈڈا سے آگے کمیٹی کے پاس آگیا اور کمیٹی نے آگے ہینڈ اوور نہیں کیا اس لیے ہم اس کے بارے میں اتنا کاروہ ہی نہیں کر سکتے تو کیا آشواشن ہوگا آشواشن یہی دیا کہ ہم پانی کی ماترہ بڑھا دیں گے اور آپ کو ریگولر پانی ملتا رہے گا اتنے میں ادھر سے آپ ہمیں ہینڈ اوور کروا دو اور آگے سے کام اچھے طریقے سے ہو جائے گا کلونیوہ سے کٹھے ہو کے آئے ہیں سر آگے آپ کیا کریں گے پانی کی کمی رہتی ہے تو یدی پانی ہمیں نہیں ملتا تو آگے کاروہ یہی ہے کہ دھرنا دیں گے پردرشن کریں گے اس کے بنا پانی کے بنا تو ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے کیونکہ پانچ سو یا سات سو روپے میں ایک ٹینکر پانی کا آ رہا ہے کئی گھروں میں دو دو تین تین ٹینکر آ رہے ہیں پانی کی بہت بڑی سمسیہ ہے آج ملنا ہو گیا ہمارے پانی نہیں آ رہا ہم نے پردان جی کو کئی بار بولا پردان جی پہلے دس پندر دن پہلے ایسی صاحب سے مل کے گئے تھے اس کے بعد پانی ملنے کے بعد اور کم ہو گیا پہلے کچھ پانی آتا تھا ملنے کے بعد پانی بلکل بند ہو گیا دو دو تین تین کینٹر رہے گھروں میں ہمارے چار گھر تو ہمارے خود کینٹر آ چکی ہیں پہلے کینٹر پانچ سو لے رہا تھا ساتھ سو کل مانگ رہا تھا اب ڈیسی صاحب سے پہلے ہمیں اسی صاحب کے مل کے آئے ہیں اسی صاحب نے ہمارے کوئی کہ کیا دیا جی آپ کا بلوک ہمارے میں آتا نہیں ہے بھی اڈڈا کا اڈڈا کا آتا ہے اڈڈا مالے کیتے ہیں ہم نے انڈور کر دیا ڈیس صاحب سے ہم نے بات کی ڈیس صاحب نے ان کو اسی صاحب کو بول لے بھی سی ایم صاحب نے بول دیا ہے پانی صاحب کو پبلک ہلت اور سیوری پبلک ہلت دے گا بھی آپ ان کے سمجھ سے حل کرو اب ڈیسی صاحب نے ہمارے کو اشواہش نے دیا ہے پانی کلت آپ کے کل سے دور ہو جائے گی دیکھو اگر نہیں ہوتی پانی کے بغیار اتنا ہمارا برا حال ہو چکا ہے صبح بچے جا ہو جاتے ہیں پانی ان کے لیے ہوتا ہے پینے کے لیے پانی کی معاملے میں بلکل ہی کیوں ہی ایسا گھر نہیں جا پانی آتا ہوں اس لیے آج ہم تنگ ہو کے آج پردان جی ساتھ ہمارا بلوک سارا کٹھا ہو کے پرشاہ صاحب نے ہمارے کو آج یہ برساد رہا ہے ڈی صاحب نے بھی اسی صاحب نے بھی کل سے آپ کے پانی دل دور ہو جائے گی جی بلکل ہی اس میں ہمارے یہاں پر اس پرٹیکلر ریلیٹیڈ ہم نے گریوانس میں بھی میٹر رکھا تھا اور اس میں ہمارے مانینہ منتری کمل گفتہ جی نے بھی پبلک ہیلتھ انجننگ ڈیپارٹمنٹ کے سبھی اوفیشل کو بہت سٹرکٹ اوڈر دیئے دے کہ پینے کے پانی کی سپلائی جو ہے لگتار چلتی ہے اس آل سے فنڈمنٹل رہے اسی کے ریگارڈنگ پبلک ہیلتھ کے اوفیشل بھی ہاں پر پوری طریقے سے کاریہ کر رہے ہیں اور جو بھی ٹیو ویل وغیرہ میں کمی آ جاتی ہے اس کو جلدی ہی ٹھیک کر رہے ہیں موسٹلی ہمارے ہاں پہ ٹھیک چل رہی ہے کچھ ایک پرٹیکلر جگہ پہ پرولم ہے کچھ ایف بلوک کے نوازی بھی ہم سے ملے تھے آرز جن کے ہاں پہ پینے کے پانی کی سپلائی میں دکھت آ رہی ہے تو اس میں ہی میں نے ریگارڈنگ ڈسٹرک مینسپل کمیشنر کو کہہ دی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اس پرولم کو سوٹ آؤٹ کرائے اور جو پرٹیکلر ہمارے ہاں پہ ایسٹس ہے جیسے ٹیو ویلز ہے جلگر ہے ان کو ہینڈ اوور کروئے پرولک ہیلز مجھلی دیپارٹمنٹ کے پاس